دکان کے اوپر میں قیمہ گوشت لے رہا تھا تو ایک دکاندار ایک ہزار پر ریٹ بتا رہا تھا کلو کا سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی تمام چیزوں کی قیمت بڑھ گئی لوگ آٹے کے پیچھے بل بلا رہے ہیں ملک کے اندر جاب ہے یا نہیں ہے نہیں ہے کوئی جاب پہلے تھی کچھ بھی نہیں ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جاب ہے میرے پاس جاب تھی میرے پاس جاب تھی کتنے لوگ موجود ہیں کھڑے ہیں جنہیں جاب سے نکال دیا گیا ہم سب کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمبرمائز نہیں کر سکتے انفاظ میں کر سکتے ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں وہ بہت آگے ہیں مقبوضہ کشمیر جن کو ایکوپائٹ کشمیر ہم کہتے ہیں اس کشمیر میں انڈیا نے بہت کچھ بنا دیا ہے عوام پہ عوام کو دس روپے کلو چاول مر رہے ہیں کہا پہ اس پار اچھا تو ادھر ہمیں بجلی کیتنے روپے یونٹ وہاں میرے خیال سے دس روپے یا بارہ روپے ہے ادھر ہمیں بچہتر روپے بجلی بھی بھی ماری یہ جو لوگ بھوکے مارے ہیں ابھی تین سو روپے کلو پیاز منڈی میں بے کر آئے آٹا بھی بہت میگا کار دیا وہ میلی نہیں رہا کدھ سے یا وہ میلی نہیں رہا اے وہ کسی کو بھی نہیں ہے سرکاری آٹا نہیں میرے رہا ہے تو پھر یہ جنت کیسے رہی کی مجھے نہیں سمجھاتی بسکلی میں اکوپائٹ کشمیر سے بھی ہوں ٹھیک ہے آہ بچہ دوسری سائٹ کشمیر سے ہوں ٹھیک ہے کون سیریہ سے میں زلہ کپوڑا سے ہوں یہاں پہ بالکل آپ کو آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں ازاد کشمیر کے اندر کوئی ڈیویلٹمنٹ کا کام نہیں ہو نمسکار دوستو میں آنا مند دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنبرو پاکستان کے کٹرپن تھی ملہ مولوی اس کے علاوہ جو سینہ اور وہاں کے لوگ چلاتے رہتے ہیں کہ کسمیر بنے گا پاکستان لیکن آج ہم آپ کو پی او کے مطلب جو پاکستان کے پاس کسمیر ہے اس کے حالات دکھاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں کتنی پریسانی میں گجر رہے ہیں اور وہاں کے جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ کتنا نیائے کر رہی ہے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ڈیل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کو لے کرتے ہیں اگر یہ عوام کا حق دے رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں مہنگ ہو گیا تو سب چیز بار چاہتی ہے حریب لوگوں کو آئی نوارا روپیہ کر رہے ہیں انوارا لاکھ نے خوایا ہے ابھی نوارا روپیہ ریبوں کو تقسیم کرنا تھا پہ رمضان کا اپڑیٹ ہلاک چوک مزور چوک چھتر چوک میں مزور چوک میں کوئی ریبوں کو مدد نہیں دے رہی ہے کوئی مزوری نہیں روزگاری نہیں ہے جہاں میں جاؤ دیکھو ٹھیک ہے کیا لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہڑتال کر رہے ہیں درنے کر رہے ہیں ان کو چاہیے اڈو میں جا گئے مزور سے پوچھیں آپ کتنا ٹیم روٹی کھاتے ہو دو تین تین دن سے لوگ بھوکے اٹھا رہے ہیں پوچھ کے سبقے گا رہے ہیں جاتے ہیں پرائیمنی سر صاحب آئے ہیں انہوں نے سپیچ کی ہے وہ تو بڑا اچھا اچھا بہت ہے آپ اپنے پاس کھا رہے ہیں ان کو کیا پتا ہے الکے میں کیا کیا ہو رہا ہے لوگ بھیگ مانگے لوگ بھیگ مانگے بھیگ مانگے بھیگ مانگے آپ نے گھر کا نظام چلا رہے ہیں یہ کیسے بھی زیادنے چاہیے یہ جھوٹھے ہیں اندائی یہ ریبوں کو تقسیم کریں الکے میں جائیں الکے لوگوں کو گھر نہیں ہیں لوگوں کو مکان نہیں ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنے مہنگ ہاتھا لے کے کھائیں تین ہزار پر گوزی ہاتھا کی چینی بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا وہ غریب لوگوں کو نکالا ہے جس کے پانچ چھے 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 مہنے سے تنخواہ نہیں رہی انہوں نے ایک طور دعویت بہت کی ہے مگر اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا کم از کم یہ ان لوگوں کو نکالے ہیں جو کر رہے ہیں ہم بلکل کر رہے ہیں جو ریاست کو نقصان پنچا رہے ہیں انہیں بلکل بیلدار کیا کرتا ہے چوبیس گھنٹے ڈپٹی کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ پودے کو جو ہے بچے کی طرح پروان چڑھا کے بڑا درخت بنیتا ہے جس سے جب بعد میں پڑا چلتا ہے کہ پودا بڑا ہوگیا لیکن وہ بیلدار کی جاب جا چکی ہے یونیورسٹیز دیکھی جائیں یہاں پہ دیکھی ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپرمائز کمپیر نہیں کر سکتے الفاظ میں کر سکتے ہیں ہم سے بہت آگے ہیں وہ بہت آگے ہیں مقبوضہ کشمیر جن کو ایکوپائٹ کشمیر ہم کہتے ہیں اس کشمیر میں انڈیا نے بہت کچھ بنا دیا ہے ابھی آج بھی ان کے پرائیم نیسٹر کا وہاں پہ ویزٹ ہے جیسے آپ کے پرائیم نیسٹر کا یہاں پہ ویزٹ ہے ادھر انہوں انہوں نے تقریباً چھے سو چھے ہزار چار سو کروڑ کی تقریباً ڈویلمنٹ پروجیکٹ کا اعلان کیا ایک ہزار نوکری کا اور یہاں پہ لوگ جو ان سے ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نوکرییاں چھیننے کی یہاں تو لوگوں سے چھین رہے ہیں نوکری بھئی تو میں آپ کی اس چینل کے پی ایم صاحب کو رقومت کے ذمہ داران کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بیسک جو نظام عوام کا اس کو مطلب ہے کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسک کی طرف ٹھیک ہے پاکستان میں میں لاہور سے آئیوں وہاں پہ ہمیں یونیورسٹیز میں کالوجیز میں سکول میں ایک انعرہ بتایا جاتا ہے جی کشمیریوں سے بہت محبت ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہودی پریکٹیکلی یہ ایبزرف کرنے آئے تھے فیل کرنے آئے تھے کہ ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا ڈیفینیٹلی بجٹ تو پاکستان کی طرف سے آتا ہے تو کشمیریوں کے لیے کیا کیا گیا پاکستان کی طرف سے آج تک پاکستان کی طرف سے میں تو کہتا ہوں کیا بہت کچھ گیا یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے پاکستان ہماری منزل ہے اس میں شک نہیں ہے پاکستان ہماری شاہ آن ہے اس میں بھی شک نہیں ہونے چاہیے عوام میں عوام سے ہوں عوام سے ہوں لیکن ہماری جو موجودہ موجودہ گورنمنٹ ہے اے جے کے گورنمنٹ ہے میں پریم نیسٹر سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بیسک کی طرف جائیں اب رمضان آ رہے اب رمضان آ رہے تو صبح میں ایک شاہ پہ دکان کے اوپر میں قیمہ لے رہا گوشت لے رہا تھا تو ایک دکاندار ایک ہزار پر ریٹ بتا رہا تھا کلو کا سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی تمام چیزوں کی قیمت بڑھ گئی لوگ آٹے کے پیچھے بل بلا رہے ہیں ملک کے اندر اور لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے جب ہی نہیں ہے جاب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جاب ہے جاب تھی میرے پاس جاب تھی میرے انیس سال سروس ہو گئی ہے اچھا اور مجھے آج نکالا گیا ہے جنگلات بلدار سے یہ سرمنی مطلب یہاں پہ تو نیگوریشن کی جا رہی آپ کہہ رہے نکال نکال دیا ہمیں کتنے اکسٹالیس سو آدمی کو نکال دیا اکسٹالیس سو آدمی کتنے کی یہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں کھڑے ہیں جنہ جاب سے نکال دیا گیا ہم سب کھڑے ہیں یہاں پہ مطلب سپیچ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جاب دی جائیں گی لیکن یہاں پہ اکسر لوگوں کے نو سو چھرونجا بلدار جو مخلی جنگلات سے فارق کر دیا ہے انہی انہی سال سروس ہماری ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ہم تدر جائیں میں تو اس حکومت کو کیا کہوں تو آپ تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس کشمیر کو ہوتا ہے سنتے ہوتے تھے وزیراعظم ریاست کی ماں ہوتی ہے وگر ہم سے پہلا بھی ریزک چھیند لیا ہے جو ہمارے ریزک لگا ہوا تھا وہ بھی چھیند لیا ہے وہ آپ یہاں پہ مجھوز ٹھیک لیپنگ بھی کی جا رہی تیشو کی طرح باہر پھینک دیا ہے ابھی وہ نوکری پہ تھے انہیں بھی نکال دیا ابھی بھی ادھر درنے پڑے ہوئے ہیں عورتوں کے درنے پڑے ہوئے ہیں یہ آگے درنے عورتوں کے ہیں وہ جن کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یہ تو پول بنا اتنا تو بڑا کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو لوگ بھوکے مارے ہیں ابھی تین سو روپے کلو پیاز منڈی میں بے کر آئے آٹا بھی بہت میگا کار دیا وہ میلی نہیں رہا کدھر سے یا وہ میلی نہیں رہا اے وہ کسی کو بھی نہیں ہے سرکاری آٹا نہیں مہ رہا ہے تو پھر جیہ جنت کیسے رہی کی مجھے نہیں سمجھاتی ہے مہاں پہ عوام کو داستر پہ کلو چاول مر رہے ہیں کہاں پہ اس پار اچھا تو ادھر ہمیں بجلی میرے خیال سے داستر پہ یا بارہ روپے ہیں ادھر ہمیں بچہتر روپے بجلی بھی ماری بجلی بھی یہ بڑی بات یہ ہے اور ہمیں مل بھی اس حساب سے رہی ہے جو ہمیں چاہیے ہمیں اس پہ چاہیے کہ جہاں پہ بجلی ہمیں ادھر ملنی چاہیے دیفینیٹلی پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں بجلی جہاں سے جا رہی ہے وہ کشمیر ہے اور کشمیر میں بجلی کا یونٹ اور ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے ایک نہیں آتی یہاں کے مقامی لوگوں نے بتا ہے بھارتی کشمیر کے اندر جو الیکٹریسٹی کے پرائس ہیں وہ لگ بگ چھے روپے سے نیچے ہی ہے جو گرامیڑ علاقہ ہے وہاں پر دو تین روپے یونٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بھارت کے اندر پورے گھر آپ دیکھیں گے تو چھے روپے سے زیادہ کہیں پر بھی آپ کو گھرے لو یا پھر کسان کے لئے بجلی ہوتی ہے اس سے زیادہ کہیں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جو پاکستان کا چہرہ ہے یہاں پر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ان لوگ کے ساتھ کتنا آتی اچار ہو رہا ہے کھانے کے لئے لوگ تڑپ رہے ہیں آٹا بتائیے اتنا وہاں پر مہنگا ہے اس کے علاوہ پیاج وہاں پر تین چار سو روپے کلو بک رہا ہے ہمارے یہاں پر جب تیس چالیس روپے کلو ہو جاتا تو ہم لوگوں کو لگنے لگتا کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اس سے دس گناہ زیادہ پرائس میں اگر یہ لوگ خرید رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہوگی کتنا دکت کا سامنا ان کو کرنا پڑا رہا ہوگا اور یہ صاف صاف بول ہیں کہ کئی سارے لوگ ہیں جو کھاتے نہیں ہیں کھانا نہیں ملہا ہے روجگار نہیں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری جب کہیں پر جاتے ہیں تو یوجناہوں کا اوڈھاٹن کرتے ہیں کئی سارے لوگوں کو آفر لیٹر دیتے ہیں جو لوگ وہاں کے بیجنس مین ہیں ان سے بات کرتے ہیں جیسا کہ اب یہ کس میر گئے تھے ہمارے پردھان منتری تو وہاں پر بہت سارے جو بیجنس مین تھے نئے نئے یوٹھ جو بیجنس مین بنے ہیں ان سے انہوں نے انٹریکشن کی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا اپائنمنٹ لیٹر دیا تو یہ سب چاری چیزیں کرتے ہیں اور جب پاکستان کے پردھان منتری یا پیوکے کے جو یتھا کثیت پردھان منتری ہیں وہ جاتے ہیں تو لوگوں کو نکالتے ہیں نوکری سے جو پاکستان کے لوگ نعرہ لگاتے ہو کہتے ہیں ہم کس میر کے لیے جان دے دیں گے تو یہاں پر جان دینے کی ضرور نہیں ہے ان لوگوں کو تھوڑا آنٹہ دو پیسہ اکٹھا کرو پاکستان سے کچھ چندہ اکٹھا کر کے لے کے آؤ ان کو دو کم سے کم کھانا تو ان کو مل جائے بھارتی کس میر کی طرح آپ ممگلی اٹھاتے رہتے ہو کہ بھارت کس میر میں بڑا اتیچار ہوتا کوئی اتیچار نہیں ہوتا اتیچار تو آپ لوگ کر رہے ہو جو ان لوگوں کو کھانا نہیں کھانے دے رہے ہو کس طریقے سے ان لوگوں کی حالت آپ نے کر دی ہے کس طریقے کھانا کے بارے میں سوچتے ہیں باقی اور ڈیبلیمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں سوچنے کا ان کے پاس میں سمیں ہی نہیں ہے آپ کا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جب بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہین جہ بھارت